اوکے رول سیون یہ پیچھے میں میری انٹیگریٹڈ تھوڑی اپروچ ہوتی ہے کیونکہ ایک سٹریٹیجی جب ڈیمو سٹیشن اس کی دیتا ہوں ساتھ میں باقی سٹریٹیجیز آ جاتی ہیں لیکن میں ساری نیکسٹ سٹریٹیجی آپ سے شیئر کروں گا یہ پچھلی اگزامپل دے آیا ہوں میں اچھا use subconscious mind force ایک subconscious mind کی force ہوتی ہے جب آپ کسی چیز پر بہت زیادہ دھیان لگاتے ہو بہت زیادہ attend کرتے ہو کوئی math کا somehow solve کرنے کی کوشش کرتے ہو کوئی operators ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو کوئی information یاد کرنے کی کوشش کسی کو attend کب کام کرتی ہے یہ بات یاد رکھنی ہے جب آپ اس کو attend اچھے سے کرتے ہو اگر attend اچھے سے نہیں کرتے آپ نے stem کو کسی phrase کو keyword کو جس کو underline کیا تھا وہ underline میں نے کیوں کر آیا circle کیوں کر آیا finger use کرنے کو کیوں کہا pen use کرنے کو کیوں کہا بار بار repeat کرنے کو کیوں کہا think load کرنے کو کیا کہا کیونکہ attention وہاں بہت زیادہ لگ جاتی ہے attention جب لگ جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ question time زیادہ لے رہا ہے تو آپ اس پر attend کر کے اس کو اچھی طرح سے attend کر کے carefully attend کر کے energy لگا دی conscious mind اور پھر چھوڑ دیا اب کیا ہوا آپ کا جو یہ ایدھر چلتے ہیں یہاں پر نہیں یہاں نہیں یار یہ یہاں پر یہ بھی ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ اب کیا کر رہے ہو جب آپ نے اس پر attention لگا کے چھوڑ دی ہے تو آپ کی long term memory سے information ادھر آ رہی ہے ٹھیک تو short term memory اس problem کو solve کرنے کے لیے لگا تار effort کر رہی ہے اور جب آپ consciously next mcq کر رہے ہو آپ کا conscious mind جو ہے conscious mind بھی یہ ایسے ایسے بنا دوں جیسے ایک برف برف کا ٹکڑا ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے مان لیجیے یہ conscious part باہر آ گیا مان لیجیے یہ part ٹھیک ہے تو conscious کے ساتھ ہی یہ تھوڑا سا part بنا دیا یہ subconscious بنا دیا یہاں پر store house ہے جس کو یہ long term memory بھی بولتے ہیں جب آپ نیا mcq کر رہے ہو یہ next تو پچھلا mcq آپ یہاں پڑا ہے جس پر آپ نے attention لگائی تھی تو subconscious mind اس mcq کو solve کر رہا ہے ایک وقت آپ کا mind کے دوسرا حصہ آپ کے دوسرے question کو solve کر رہا ہے اگر آپ نے attention زیادہ لگائی ہے وہ کیسے کرتے ہے یہ کیسے mind کرتا ہے شب conscious mind سے conscious mind میں information آتی ہے جیسے ادھر بتایا same long term memory سے short term memory میں آتی ہے اور relevant information جو اس کے لئے چاہیے right answer کے لئے چاہیے اس کے لئے convergent thinking لگاتار لگی رہتی ہے تو اس strategy کو use کرنا ہے آپ نے ساتھ ساتھ کیسے کروگے کہ کسی بھی stem کے key word کو problem area کو central idea کو carefully attend کرنا ہے دباب ڈالنا ہے دباب پھر چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو mind long term memory سے short term memory میں information collect کرتا ہے آپ نے آگے بڑھتے جانا ہے یہ strategy تب بتاؤں گا پوری جب نے total approach کیا کرنی ہے ایک paper کو solve کرنے کے لیے دیکھیں یہ example ایک easy کی ہے میرے لیے easy ہے اپ کے لیے difficult ہو سکتا یا میرے difficulty individual difference بنا رہے گا ایک college wants to give the training مجھے training important لگا use the statistical package یہ important لگا social science اچھا SPSS یہ short والا رکھ لیتا ہوں اچھا SPSS پر وہ training دینی ہے ان کو skills کھانی ہے کیسے operate کرنا ہے کیسے یہ graph بنانا ہے کیسے t-test لگانا ہے اچھا کیسے coding and coding کرنی ہے یہ سکھانا ہے اس کا کمپیوٹر پر کرائیں lecture وغیرہ تھوڑی دیں گے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا کیا organize کرنا چاہیے اس کے لیے ایک ہی workshop سیدھا answer مجھے تو مل گیا اس میں بھی zیادہ talking ہوتی ہے talk one way process ایسے ایک شخص بولتا ہے آپ بیٹھے ہو یہاں سنتے رہتے ہو ٹھیک ہے ادھے سے ادھے کہ کیا ہوگا آپ کو questioning answering two way interaction کا تھوڑا time مل جائے گا seminar میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے workshop میں doing ہوتی ہے doing doing ٹھیک ہے psychomotor physical activity بھی ساتھ میں کرنی پڑتی ہے وہ skill cognitive skill بھی ہوتی ہے جو skills یہ ہے data ایسے enter کرنا ہے پھر آپ کو computer دے دیا آپ نے وہ data enter کیا ہے اب آپ apply کرتے ہو پھر error کرتے ہو جو workshop conductor جو resource person ہے وہ آپ کو بتاتا ہے آپ نے یہاں ٹھیک کیا آپ نے غلط کیا پھر doing کرتے ہو پھر دیکھتے ہو کہ میں نے better کر لیے ورک دیں تو یہ سارا کچھ lecture تو آپ کو پتا ہے one way process ہے صرف یہ تو پھر بھی two way ہو جاتا ہے تو training دینی ہے تو training ورش کا بھی ہو گی پر اس میں زیادہ دباب نہیں ڈالنا پڑ یہ بات زیاد رہی اب یہ difficult ہے پہلے بھی example آئی تھی اب اس کو اچھا یہ sequence ہے research step and scientific method آپ نے رکال کیے کون کون سے تھے وہ پھر آپ کیا کر رہے ہو کہ اچھا suggested solution suggested پہلے solution سجیسٹ آئے گا اس کا meaning مجھے clear نہیں ہے ہندی کا چلو دیکھتا ہوں consequences of this solution perceived problem یہ تو شروع میں نہیں آئے گا location of the difficulty of testing of solution testing کب ہو گئی میرے حساب سے پہلے یہ آئے گا مجھے یہ نہیں پتا یا deducing کیا تھی deducing کیا تھی deducing ہندی والا دیکھو deducing نہیں پتا اگر یہ پتا چل جائے تو یہ solve ہو جائے next کون سا ہے دیکھو یہ question overall آپ کا time زیادہ consume کر رہا ہے پہلے phase میں اس کو چھوڑنا بنتا ہے لیکن چھوڑنا کیسے ہے پہلے اس کو attend اچھی طرح سے اس کے keyword phrase یہ underline کر لیا دماغ لگا دیا یہ میں بات بتا رہا ہوں پھر اس رین کو ریسٹ بھی دے رہے ہو جیسے پیچھے ٹکنیک بتائی ہے آپ پامنگ کر سکتے ہو ساتھ ساتھ میں اپنی نیک کو ہے یہ میں کر کے چلو بتاؤں گا یہ ہلکا ہلکا سا دبا سکتے تین چار پانچ سیکنڈ لمبا سانس لگ کوئی بھی ٹکنیک آپ کو جو ایزی لگتی ہے وہ اپنا لی جی تب آپ کا جو فنکشننگ ہے کیونکہ سب کانشنس مائن کام کر رہا ہے لیکن ان نیرونز نے information پروسیس کر کے کانشنس میں لانی ہے نا اگر فٹیگ فیکٹر جابا ہو گیا وہ تو کام کر رہا ہے آپ کی ان فرمیشن رہا رہا